صحابہ اکرام اس امت جو سب تو افضل نے انہا دے نفس سب تو زیادہ پکیزہ علم جو سب تو گہرے تے سب تو کم تکلف کرنے والے تے اس سب تو زیادہ علم رکھنوالی قوم ہیں جو جان دے نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تو تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں کی مراد لئی ہے اور کتاب سنت دے مطابق زندگی گزارنے چھے بہترین اور دجہ واسطے خیر خائد اندر مکمل تے بدتاں تے وسوسیاں تے دور اے ساڑے تو انہا دا حق ہے جو کچھ انہا دی فضیلت تو ثابت ہے انہو تسلیم کریے جو انہا دی فضائل دی حقیقت ہے انہو تسلیم کریے انہا نل دلو جان نل محبت کریے زبان تو انہا واسطے رضی اللہ عنہو کہیے اور اس وجہ تو کہ انہا نو جڑی سبکت حاصل ہے اسلام دے اندر اور جو کچھ انہا نے نیکی اور احسان نل کیتا ہے انہا سو سکھنا انہا دے اچھے طریقے دی پیروی کرنا انہا جو کسے دے خلاف نفرت تو اپنے دل نو پاک دے صاف رکھنا انہا دی توہین اور لانہ دی شدید اور مدع کیدہ رکھنا اور اس دے خلاف ہی ہے جو قرآن چاہیا ہے جنہا انہا دا تذکیہ تے تعریف کیتی گئی ہے انہا نل بیتری دا وعدہ کیتا گیا ہے انہا چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوی بے عدبی اور مخالفت ہے جنہا نے انہا دی نال محبتہ حکم دیتا ہے انہا دی توہین تو منع فرمایا ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ بنو برا نہ کوو اس ذاتی قسم ہے جنہا چھے میری جان ہے اگر تو آڈے جو کوئی ایک سونا پریا آیا اوہد بہار دے برابر ہی خرج کرے تے انہا دے برابر ایک مٹھی دے یا ادھی مٹھی دے برابر ہی نہیں پہنچ پائے گا انہا درمیان جڑے اختلافات نے انہاں تلاش نہ کیتا ہے جائے اور یہ عقیدہ رکھنا کہ انہاں سواب دیتا گیا ہے وہ مجتحد نے انہا چھو انہا چھو حق پانا لیا انہاں واسطے دو سواب نے جڑے گلتی کرنا لینے مجتحدا چھو ایک سواب ہے انہاں واسطے انہاں دے اجتہاد دی وجہ نہ لگر کوئی گلتی ہو گئی تو وہ معافہ کر دیتی گئی ہے انہا چھو کسے دی طرف ہی کوئی چیز منصوب ہے بری چیز ہے تو انہوں پھیلان تو باز رہی ہے کیونکہ اے زیادہ تر من گڑت تے چوٹ ہے اس تو انہاں دے بارے جیڑی بات ثابت ہوندی ہے انہاں دے نیک اگر بری بات کوئی ثابت ہوندی ہے تو انہاں دے نیک عمال دے سمندر چیز ڈوبی ہوئی ہے غلطی انہاں دے مفاضلت دا عقیدہ ہے کہ سب فضیلت آ لینے انہاں چھو سب تو زیادہ بہتر ہدایت ویافتہ خلافہ راشدین نے پھر او جڑے دس جنہاں نو جنت دی بشارت دیتی گئی پھر اس تو بعد اہلِ بدر تے پھر بیتے رزوان والے انہاں واسطے دعا کریں اور انہاں تے واسطے جڑا رحمت اور انہاں واسطے مغفرت طلب کی تھی جائے موسیقی